ہائی فرنس آپ دیکھ رہے ہیں بریسز گائیڈ ملوت آپ کے ساتھ تو ایک سوال ہے بہت ہی کومن ہے اور بہت سے بریسز کے پیشنٹ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا سوال یہ ہے کہ بہت سے بریسز کے پیشنٹ کیا کرتے ہیں جب ان کا علاج چلتا ہے علاج کے دوران کبھی کتا رہی ہوتا ہے کچھ بریسز کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کی شادی پڑ جاتی ہے اب شادی آپ کی بیچ میں پڑ گئی ہے آپ نے ایسے ٹائم پہ علاج کرن لیا جہاں پہ آپ کی شادی کی ایج تھی ٹریٹمنٹ ابھی آپ کا آدھا ہوا ہے تو ایسے میں سوال کچھ پیشنٹ جو پوچھ رہتے وہ یہ تھے کیا ہم دو ہفتے کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے جب تک یہ آپ کی شادی نہیں ہو جاتی اس بریسز کو ہم نکال سکتے ہیں اور بعد میں اگر ہم دوبارہ اس بریسز کو پہنیں گے کیا ہمارے دانت شفٹ تو نہیں ہو جائیں گے تو ویل جو اس کا آنسر ہے وہ ہے ہاں اگر آپ ایک ہفتے کے لیے بھی بریسز نکالیں گے تو آپ کے جو دانت ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے لیکن جو آپ کے بریسز ہوتے ہیں وہ کوئی کیپ نہیں ہے کہ جب چاہاں آپ نے اٹا لیا اور جب چاہاں آپ نے پہن لیا جب بریسز لگائے جاتے ہیں یہ پرمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دانتوں کے اوپر اس کی بانٹنگ کر دی جاتی ہے تو اس کو آپ تب ہی ہٹائے جاتے ہیں جب آپ کے جو دانت ہیں وہ پوری تر سے سیدھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کیس اگر پہلے تو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اگر جیسے کہ آپ کی آپ نے پہلے سے پلان کر رکھا ہے کہ ہاں بھائی پچیس سال کی ایج میں ہم شادی کریں گے تو کوشش کرنا کہ 22 تیس سال تگ ہی آپ اس ٹریٹمنٹ کو کروا لینا نہیں تو شادی کے بعد ہی کروانا ٹھیک ہے بیچ میں مت کرانا ٹھیک ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بریس پرمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار آپ نے لگوا لیا پھر جب آپ کی دان سیدھے ہو جاتے اس کی باد ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے تو ان کیس جیسے مالی جی کبھی کدھر کیا ہوتا ہے بہت اچھا رشتہ آ جاتا ہے اور آپ اس رشتہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو اس کنڈیشن میں مجبوری ہوتی کیونکہ شادی میں مجھے نہیں لگتا کوئی بریس پہن کے جائے گا تو اس کنڈیشن میں کچھ پیشنٹ کی مجبوری ہوتی بھائی نکلوانا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک چیز میں کہوں گا کہ ایک بار اگر آپ نے بریسز نکلوانا لیا سادھی کے تھو ٹھیک ہے تو اگر آپ سوچوں کی باد میں اسی بریسز کو دوبارہ لگا دیا چاہے گا تو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بریسز اگر ایک بار آپ نے اتروا لیا کوئی بھی ریزن کی چلتے چاہے شادی ہے کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے تو پھر وہ ویکار ہو جائے گا وہ کوڑا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نئے بریسز لگیں گے پھر سے بریکٹس لگیں گے پھر سے بارڈنگ ہوگی ٹھیک ہے تو جو آپ کو اور تو ڈانٹس ہے وہ پھر سے آپ سے چارج کرے گا جتنے بھی وہ سمجھ میں آئے گا وہ چارج کرے گا تو اسی لئے اس ٹریٹمنٹ کو آپ شادی سے پہلے کروا لینا یا شادی کے بعد کروا لینا ٹھیک ہے تو سب سے بڑی یہ چیز آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنی ہے اب یہاں پہ سب سے بڑا چیلنج ہے پہلے تو میں نے بتا دیا کہ آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا کہ شادی کے بیچ میں اس ٹریٹمنٹ کو آپ کو نہیں کرانا لیکن پھر بھی جیسے کہ کچھ امرجنسی آ گئی آپ کو بہت بڑی مجبوری آ گئی کہ آپ کو شادی کرنی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے خرجہ تو آپ کا ہوگا کیونکہ آپ بریسز نکلوا رہے ہو ٹھیک ہے وہ تو بیکار ہو گئے پھر نئے بریسز لگیں گے پھر سے آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو پیسے تو آپ کو لگے گا ہی لگے گا لیکن اگر آپ بریسز کو آف کروائیں گے بریسز کو نکلوائیں گے ایک ہفتے کے لئے دو ہفتے کے لئے جب تک یہ آپ کا شادی کا پورا کام نہ ہو جائے تب تک آپ کے جو دانت ہیں وہ اسی ڈیریکشن میں بھاگنے شروع ہو جائیں گے دیکھے جب بریسز آپ کے آف ہوتے ہیں ہٹتے ہیں تو جو آپ کے دانت ہوتے ہیں سٹارٹنگ کے دو تین ہفتے تک بہت تیجی سے اسی ڈیریکشن میں بھاگتے ہیں جیسے پہلے تھے ٹھیک ہے سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے بریسز آف ہوئے اسی سمجھ سے جو آپ کے دانت ہیں وہ بہتی دھیرے دھیرے کر کے اسی ڈیریکشن میں بھاگتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو روج نہیں دیکھے گا ہفتے ہفتے میں اگر آپ اپنے دانتوں کو شیشے کے سامنے جب آپ دیکھو گے تو ایسا آپ فیل ہوگا فیل ہی نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے جو دانت ہیں وہ اسی ڈیریکشن میں بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو سب سے پہلے سمٹم آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کے دانتوں کے بیچ میں گیپ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے چاہے اوپر کے ہو یا نیچے ہو دانتوں کے بیچ میں اگر گیپ آ گیا سمجھ دیں کہ دانت جو ہے اسی ڈیریکشن میں بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہ ہو ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اورتوڈونٹس کو بولنا ہے یا اورتوڈونٹس خود ہی کرے گا وہ یہ کرے گا کہ جیسے شادی کی چلتے آپ اس کو نکلوار ہو تو آپ کے دانتوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا وائل لگا دے گا ٹھیک ہے جیسے فکس ریٹینرز کے کیس میں میں نے بتایا تب ویڈیو ویڈیو دیکھ لیں تو اسی طرح اس طرح کا وائل وہ لگا دے گا آپ کے دانتوں کے پیچھے تو وہ یہ کیا کرے گا کہ ابھی تک جو آپ کو result ملا ہے ٹھیک ہے دو مہینے تین مہینے جب سے آپ کا ایک سال سے چلنا ہے تو ابھی تک جو result ملا ہے ٹھیک ہے وہ relapse نہ ہو وہیں پہ جو result رک جائے ابھی تک جو result ملا ہے وہیں پہ تھم جائے اس طرح کا وائل لگا دے گا اوپر بھی لگا دے گا نیچے بھی لگا دے گا ٹھیک ہے اور بعد میں وہ بریسز کو نکال دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہفتے دو ہفتے تک آپ جو بھی آپ کا شادی ہے وہ کروا لینا اس کے بعد دوبارہ جب بریسز لگائے گا تو وہ اس وائر کو جو فکس ریٹن ہے اس کے طور پر اس نے پیچھے سے لگا رکھا ہے وہ اسے ہٹا دے گا اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ابھی تک جو آپ کو ریزلٹ ملا ہے ٹھیک ہے وہ وہیں پہ رک جائے گا ٹھیک ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو آپ جب دوبارہ آپ پھر سے بریسز لگاؤ گے شادی کی بات تو جو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے وہ وہیں سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر ایسا آپ نہیں کرو گے کیا ہوگا وہ ایک دو ہفتے میں جو آپ کو تھوڑا بہت ریزلٹ ملے تھے ٹھیک ہے تین مہینے چار مہینے وہ سارا کا سارا برباد ہو جائے گا اور وہ بھی پورا بیکار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب اگلی بار آپ ٹریٹمنٹ کراؤ گے پھر سے بریسز کراؤ گے شادی کی بات تو پھر سے آپ کا زیرو سے سٹارٹ ہوگا تو ابھی تک جو آپ کی مہنتی وہ ساری ساری بیکار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی لیے اگر پہلے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کیونکہ شادی کے بیچ میں اسے مت کراؤ شادی سے پہلے بہت پہلے کروالو یا شادی کے بعد ہی کراؤ پھر بھی امرجنسی اگر آ جاتی ہے تو ایسا ان کو آپ بولنا پیسے تو ایک اچھا عورتو ڈانٹے سے وہ ایسا کرے گا نہیں کرتا ہے تو یہ آپ ان کو کہنا ایک چھوٹا سا پیچھے سے وائل لگا دے تاکہ جو ریزنٹ ابھی تک آپ کو ملا ہے وہ خراب نہ ہو وہ ریزنٹ وہیں پہ رک جائے بعد میں جب دوبارہ آپ ٹریٹمنٹ کو کرو گے تو وہ ٹھیک ہے وہیں سے کنٹینیو ٹھیک ہے کچھ بھی خراب نہ ہو اس کریس سے آپ کو دوبارہ ٹریٹمنٹ نہ کرنا پڑے تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کے سوال کا جواب اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل سسکرائب کریے گا